چھٹا فائدہ یاد رکھی اس سے کیا ہوں گا کہ رات کے شر اور فتر اور خطرات سے انسان کی حفاظت ہوتی ہے قرآن پڑھنے والے کی رات کے جو شر ہوتے ہیں فتنے فساد ہوتے ہیں رات جو ہے ظاہر سی بات ہے جن شیعاتی نام ہو جاتے ہیں اس سے بھی حفاظت ہوتی ہے صحیح بخاری کی حدیث ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جو رات سوتے وقت آیت الکرسی پڑھ کر سوئے صبح تک ایک فرشتہ اس کی حفاظت کرتا ہے دیکھیں کیسی فضلت اس کلام کی کہ اگر رات پڑھ کر سوتا ہے ایت الکرسی تو صبح تک فرشتہ حفاظت کرتا ہے یاد رکھی تو یہ بھی اسی طرح آپ نے فرمایا جو شخص رات سور بخرا کی آخری دو آیتیں پڑھ کر سوئے یہ آیتیں اس کے لئے کافی حفاظت کے اعتبار سے اور اگر مر بھی جائے تو یہ اس کے آخرت کے اعتبار سے کافی ہو جائیں گے اندازہ لگائیے جس کلام کی دو آیتیں یہ تاثیر رکھتی ہو پورا کلام پڑھنے والا اور عمل کرنے والے کہ زندگی کیسی ہوں گی کیسی ہوں گی اسی طرح